سٹوری ویتھ بناکا سنیے کہانی بناکا کی زبانی تو لیجے حاضر ہے اجیت کور کی کہانی ایک اور فالتو عورت وہ اپریل کے شروعاتے دنوں کی ایک اداس شام تھی تھکا دینی والی گرمی اور اومس سے بھاری ہوئی ہم سڑکوں پر بھٹک رہے تھے کچھ دیر ہم جنپت ہوتل کے کافی لانچ میں بیٹھے تھے دھیرے دھیرے بہت دھیرے کافی کے تین دن پیالے ختم کیے تھے ہم نے نجا نے کتنا زمانہ ان تین پیالوں کے گھونٹ کے بیٹ سے فسلتا اور رینگتا ہوا گزر گیا تھا شیش بچی تھی ایک کرواہت اور خالی پن دوسرا کپ اومہ نے اومہ یعنی اوم پرکاش نے کیتلی میں سے اوڑے لا تھا کافی کا تھوڑا سا خالی پیالہ بھر کر جب اس میں دودھ ڈالنے لگا تو میں نے کہا نہیں دودھ نہیں چینی چینی بھی نہیں کالی کافی روسیوں کی طرح اور اومہ مسکرا دیا تھا مجھ سے پرتیوتر میں مسکرایا بھی نہیں گیا عجیب حالت تھی من کی اومہ کی زندگی میں اپنے فالتو ہونے کا احساس جس وقت بہت تیستا تو میرا من کرتا تھا میں کوئی ایسی نشتر جیسی تیز بات کہوں کہ اس کا ثابت اور سامانی کھول کٹ جائے ایسے سمئے اس کے باہری ثابت پن سے مجھے بڑی کوفت ہوتی کچھ تو ایسا ہو جو کٹ دے بے شک آدھا انچ ہے اس چکنے کھول کو گلاف کو اندر کا گودر کہیں سے تو نظر آئے مگر جب میں کترن کٹ دیتی تھی کترن بھی نہیں ایک تیکھی سیدھی لکیر چمکتے تیز دھار والے چاکو سے کٹی ہوئی درار تو اس کی تل ملاہت دیکھ کر مجھے افسوس ہونے لگتا اپنے کمینے پن پر کیا چاہتی تھی میں شاید کوئی بہت ہی محسوم چیز جیسے ایک محبت کی گرمہت سے بھرا گھر اس کے کسی کمرے کی پرائیویسی میں اور اپنتو میں اوما کی چھاہتی پر صرف رکڑ لیٹی ہوئی میں اور کچھ کتابیں میوزک اور شاید کچھ اور بھی جو چاہیے تھا اس کا کچھ پتا نہیں تھا بس اتنا پتا تھا کہ جو چاہیے وہ نہیں ہے اور یدی وہ نہیں تھا تو اس کی سراسر ذمہ داری اوما کی تھی کیونکہ سبھی اہم فیصلے اوما کے ہاتھ میں ہی تھے کافی کے تین پیالے ختم ہوتے ہوتے ساڑھے ساتھ بچ گئے اوما نے گھڑی دیکھی جب بھی اوما کی ناک کے این اوپر ماتھے کے بیچو بیچ تین لکینیں پڑ جاتی ہے تب وہ ایک ایسی گھڑی ہوتی تھی جس میں کوئی بات وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا تھا پرنتو ایسی گھڑی کبھی کبھی ہی آیا کرتی تھی اکثر ہر بات ہر سمجھ اس کی سمجھ میں پوری طرح آ جاتی تھی لگتا تھا جسے آس پاس کی ہر وستو پر ارد گرد بھٹک رہی ہوا پر بھی اس کی پوری اور کڑی پکڑ ہو ماتھے کے بیچو بیچ پڑھنے والی تین لکینوں کو دیکھ کر اکثر اس پر مجھے بہت دیا آ جاتی تھی دیا اور لات من پگھل کر بے بجے اس کی اور بہنے لگتا تھا کیا سوچ رہے ہو تم کچھ نہیں کوئی ایپوائنمنٹ تو یاد نہیں آ گیا ہے میں مسکرائی کمبھکت عورت بھی ماں کے پیٹ سے ایکٹنگ سیکھ کر آتی ہے اپنے مرد کو خوش کرنے کے لیے ایکٹنگ اپنے لیے چھوٹی چھوٹی ریایت لینے کی خاتر ایکٹنگ اڑوس پڑوس نادے رشتیدانوں کی دکھ سکھ کی بھائی بندکی کے وقت ایکٹنگ اسی کو تریہ چڑھتر کہتے ہیں تانے میں نندہ میں پر کیوں اس میں جو محنت خرج ہوتی ہے اس کی مزدوری کا حساب کیوں نہیں کیا جاتا نہیں کوئی اپوائنٹمنٹ یاد نہیں آیا وہ ترنت بولا تو پھر تم نجومی کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں وہ بھی سہج ہو گیا اور مسکرہ دیا اوما مسکراتا تھا تو اس کے سامنے کے دونوں داتوں کے کونے پر کچھ چمکتا تھا جسے کھلی ہوئی دھوپ میں ریت میں پڑی سیپیاں چمک رہی ہوں باقی دات نیری پیلے ریت کے رنگ کی طرح بلکل سادھارن سے بلکہ تھوڑے تھوڑے بھدے بھی لیکن آگے کے دونوں داتوں کے کونے چاندی کے رنگے سے جیسے سیپیوں کے بھیتری پیٹ کا رنگ اوما کے منیاں اس کے مستق میں نہیں آگے کے دونوں داتوں میں تھی مجھے رجھانے کے لیے اوما کو مور کی بھانتی ناچنے کی ضرورت نہیں تھی بس ایک مسکراہٹ میں اگلے دونوں داتوں کی منیوں کو چمکانے کی دیر ہوتی کہ میرا سارا جسم مومبتی کی طرح پگلنے لگتا نجومی نہیں جناب انتریامی کہیے ہاں بابا انتریامی تو پھر بتائیے کیا سوچ رہے تھے اس انتریامی بابا سی کچھ بھی نچھ پانا یہی سوچ رہا ہوں کہ ساڑھے ساتھ بج گئے ہیں پکچریں بھی شروع ہو گئے ہیں اور پلے بھی اب کہاں چلا جائے ایک کالا بادل صدور آکاش پر دکھائی دیا ایک بار بجلی بھی کروندتی ہوئی چمکی گصے کی الزام کی بے سہارے پن کی اس مرد نے میرے ساتھ مل کر ایک گھر بنانے کی بجائے مجھے جپسی بنا دیا تھا کھانا بدوش لیکن پھر اندر بیٹھی ایک ساشوت عورت نے جو شاسوت ایکٹرس بھی ہوتی ہے مانو چیتاونی دی دیکھنا ہوشیار ایک مسکرہ ہٹ کو میں نے لیبسٹک کی طرح آہستہ سے اپنے خوٹوں پر ملا جگہ تو ہے ایک شہنشاہ عالم جان کی کھیر پاؤں تو ارچ کروں بولو جی وہ ہسنے لگا جہنم میں جائے جائے تو کیسا رہے گا ٹھیک چلتے ہیں قریب سے گزر رہے ویٹر سے اس نے بل منگوایا پیسے دیئے جیسا کی اس کی عادت ہے بل واپس مل گیا اور ہم اٹھ باہر آ گئے ساتھ ہی ایک سوال بھی ہمارے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا کہ شیش بچی شام کہاں گزاری جائے ٹیکسی کے پاس رکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کیا رانوں کے گھر چلیں تم چلیے میں نے کہا جانتی تھی کہ شام کی قسمت میں قتل ہونا ہی لکھا ہے پھر بہت سے فائدہ بھی کیا ایک بڑے سے بنگلے کے آگے ٹیکسی رکھ گئی کوئی سرکاری بنگلہ ہی تھا یہ بھی گیٹ کے اندر خوز کر ہم بنگلے کی وگل کی طرف ہوتے ہوئے پچھوڑے کی طرف پہنچ گئے ایک بہت ویران سا لون تھا جس کے گھاس سمیں سے پہلے بڑی ہو چلی تھی لون کے دوسری طرف ایک کونے میں ایک بہت بڑا سا پیر تھا جس کے ٹہینیوں میں گھنا اندھیرہ چھپ کر بیٹھا پرتیت ہوتا تھا بڑا منوس لگ رہا تھا وہ پیر اور اجاڑ سا لون پچھوڑے کے ایک دروازے پر دستک دی دروازہ رانوں نے کھولا آئیے آج کیسے راستہ بھول گئے نہیں راستہ تو نہیں بھولے خاص طور پر آئے ہیں تمہارا حلچال جاننے ایک چھوٹی سی سیڑی چڑھ کر کمرے کے اندر جاتے ہوئے اوما نے کہا پیچھے پیچھے میں بھی رانوں کے بالوں میں بھی باہر لون میں کھڑے پیڑ کی تہنیوں جیسا اندھیرہ چھپا ہوا تھا بہت اداس اور بد حواس لگ رہی تھی وہ یہ کمرہ شاید اس بنگلے کا کھوٹھا رہا ہوگا جہاں پہلے لکڑی کوئلہ رکھا جاتا ہوگا یا پھر خان سامن ارثات چوکہ برطن کرنے والے منڈو کی کھولی بہت چھوٹا سا کمرہ تھا ایک کونے میں چار پائے تھی جس نے آدھا کمرہ کھر لیا تھا دوسرے کونے میں بجلی کا چھوٹا سا چھول رکھا تھا پاس میں ہی لابا رس سے لڑکے ہوئے دو تین کپ اور پلیٹ اجیب بد حواسی میں قریب پانچ سا جیم کی کھالی شیشیاں اور کافی کے کھالی ڈببے پڑے ہوئے تھے شاید ان میں نمک میرچ مسالے بھرے ہوئے تھے میلے ڈککن جن کے رنگوں سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ان ڈببوں میں کیا رکھا ہے چولہ بھی جب جل نہ رہا ہو بجھا ہوا تھنڈا چولہ تو کیا بہت افسوردہ نہیں لگتا فٹے حال اداس کمرے میں اگر کوئی پرانی جمانے کی چیز تھی تو وہ تھی وہی ریشمی رضائی جس کا رنگ اب آتش زدہ نہیں رہا تھا پرن تو بجھتے ہوئے چولے کے انگاروں کی طرح ابھی بھی اس رضائی میں پرانی گرمہ ہٹ اور پرانی شوکھی تھوڑی بہت بچی ہوئی تھی دوسری چیز تھی ٹرانجسٹر وہی ٹرانجسٹر جسے کالو نے رانوں کو پہلے توفے کی روپ میں دیا تھا جب وہ اسے اس کے مطروں کے انصار چندی گڑ سے اڑھا لائے تھا سادھارن سے گھر میں پلی اور چندی گڑ سیکریٹیٹ میں ٹائپ رائٹر کوٹنے والی رانوں کالو کی دولت کی چکا چوند اور محبت کی رٹے فارمولے سے دک برمیت ہو گئی تھی ہوش لوٹا تو وہ لکڑی کوئلے والی ایک کوٹری میں تھی اکیلی کالو اپنے بیوی کو ولایت کی سیر کرانے لے گیا تھا رشوت کے طور پر ایک عورت جس کا نام بیوی ہوتا ہے جب اس کا مرد اس سے کچھ چراتا ہے تو اسے رشوت دیتا ہے جتنی بڑی چوری اتنی ہی بڑی رشوت لیکن دوسری عورت جو فالتو ہوتی ہے رکھیل اسے صرف روٹی اور کپڑے گہنے دے کر بہلائے جا سکتا ہے اگر فالتو عورت اس مرد کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے خدا بھی نہیں بچا سکتا ہمارے اندر تھی کچھ تھا جو کھٹن پیدا کر رہا تھا کچھ تھا جو سانسوں کو بھاری کر رہا تھا بھاری اور خردرہ سناو پھر کیا حال چال ہے اوما چار بائی کے بیچو بیچ فیل کر بیٹھ گیا باہوں سے پیچھے کی طرف سہارا لے کر ایک پائے پر میں نے بھی اپنے آپ کو ٹکا لیا پائی تانے کی طرف رانو چولے کے پاس رکھی پڑھی پر بیٹھ گئی دیکھ ہی رہے ہو اس نے عجیب اداسی بھرا جواب دیا کوئی چٹھی پتری آئی ہاں آئی تھی کوئی دس دن پہلے پچھلے دس دنوں کا خالی بند خط کا انتظار اور مائوسی یہ سب رانو کی آواز کا حصہ تھے راجی خوشی ہاں راجی خوشی اور تم میں اس نے ایک چونکتے ہوئے امہ کی طرف دیکھا ارے تم ٹھیک تو ہو ٹھیک ہوں وہ جیسے کوئی میں سے بولی روان سی آواز میں کچھ دیر تک پورے کمرے میں خاموشی پسری رہی ایسی خاموشی جو سیاہ رات میں چیکتے ہوئے سائرن کی آواز کے بعد فضا میں لٹک جاتی ہے اور ہر وقت ایک خطرہ بھی ہوا میں لٹکا رہتا ہے اس کے ساتھ اور کان اگلی آواز سننے کے لئے اندھیرے میں انٹینہ اٹھا کر کھڑی ہوں اس کا خیال رکھنا اوما چھوٹی سی ہسی ہسا اچھا ایک بہت گہرا اندھیرہ تھا جو رانو کی آواز سے جھر رہا تھا راکھ جیسا بھر 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 دیکھا ایسا کبھی کباری ہوتا ہے کہ وہ ہڑ بڑا کر بات کا اتر تلاش کرے رانو ایک اجیاد سا چیلنج ایک چنونتی سی آنکھوں میں بھر کر اس کی طرف ایک ٹک دیکھ رہی تھی کوئی خاتر نہیں کرو گی ہماری دیکھو تمہارے میمان آئے ہیں اوما نے چیلنج کو ڈالا اور پینترہ بدلا دودھ نہیں ہے نہیں تو چائے ارے کم پیا کرو نا دودھ چائے کیلئے بچا کر رکھا کرو نہیں آج سویری لائی ہی نہیں تھی کیوں رات میں گرمی لگتی ہے نیم نہیں آتی بڑی امس ہوتی ہے کمرے میں تڑکے جا کر آنکھ لگتی ہے تب تک دودھ کا ڈپو بند ہو جاتا ہے میں نے کمرے کے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی چار ہنگل جگے کے گرد کھڑی ہوئی دیواروں سے ٹکرا کر میری نظر واپس لوٹ آئی کوئی کھڑکی نہیں تھی روشند دان کا تو ویسے ہی آج کل رواز نہیں رہا پچھلی دیوار میں ایک درواز تھا جو اس تھائی طور پر بند نہیں جانتی تھی کہ کالو کی دولت اسے گھر نہیں دے سکتی کوئی ویسکی ششکی تو نکالو ویسکیوں والے تو ویلائیت چلے گئے یہاں تو بس کھالی بوتلے ہیں رانو نے گہری سانس لی اچھا اوما چھہپتے ہوئے ہسا کچھ دیر چپی رہی کیا کرتی ہو سڑکیں ناپا کرتی ہوں کون کون سی ناپ لی نام یاد نہیں رکھتی سڑکیں بھی ادھک نہ ناپ کرو سڑکوں پر چلنے والی اکیل عورتوں کو جانتی ہو ویلائیت میں کیا کہتے ہیں کیا سٹریٹ وکر اوما ہسا میں نے کام کر رانوں کے چہرے کی طرف دیکھا اس کا چہرہ ویران سڑک سا سپاٹ تھا جیسے بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو اچھا کہتے ہوں گے وہ شاید کچھ اور ہی سوچ رہی تھی میں نے اوما کی طرف دیکھا ایک عجیب سا احساس ہوا کہ یہ آدمی خونکار ہونے کی حد تک جالیم ہو سکتا ہے کر کائدے سے تو اس سمجھ مجھے اوما سے بھیڑ جانا چاہیے تھا رانوں کی حمایت میں کیونکہ وہ بھی میرے کبیلے کی عورت تھی فالتو عورتوں کے کبیلے کی اور فالتو عورتیں لڑا نہیں کرتی لڑنے کا عدھکار تو دپ کے بیٹھے کمینے پنے نرنے لیا کہ میرا ارادہ ابھی آتما خات کرنے کا نہیں ہے پھر بہت دیر تک سب شانت بیٹھے رہے چلیں ہم اوما نے میری اور دیکھا ہم میں اٹھ کھڑی ہو گئی رانوں بھی اٹھ کھڑی ہوئی اگلی بار وہ چٹھے لکھیں تو لکھتے نا کہ سہانی چوتھے پانچوے دن آکر بیس روپے دے جاتا ہے اور میں یہاں بھوکی مر رہی ہوں سہانی آتا ہے اوما ساوذان ہوا ہاں وہ ہی کہہ کر گئے تھے رانوں نے باہر سے بھیڑا دروازہ کھول دیا بھیدر کے اوما اس کے بعد اس اندھیری سانس آیا چپ چاپ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنگلے کی بگل سے ہوتے ہوئے ہم تینوں گیت پر پہنچ گئے باہر سڑک روشنی میں چمک رہی تھی ہلکی ہوا اور روشنی اچھا کہہ کر ہم ودا لینے لگے رانوں نے دھیمے سور میں کہا پھر جلدی فیرہ ہیر والے پیڑ کھڑے تھے گہرے اندھیری کی چادر اڑے ہوئے موہ سر لپٹے شاید جامون کے پیڑ تھے ہوا اس وقت بھی دھیمی دھیمی چل رہی تھی جب ہم ایک پیڑ کے نیچے سے ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے گزر رہے تھے پیڑ میں سے آہستہ آہستہ سبکنے کی آواز آئی یہ کیا ہے میں تھٹک کر کھڑی ہو گئی چونک کر اور شاید ڈر کر بھی کیا ہے کوئی سسک رہا ہے شاید کہاں اوما نے پوچھا کہیں نہیں میں چل پڑی بس یہی تھی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا اور ہاں یدھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے گا پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ نمسکار